ہماری ہندو ماں اور بہنوں کا منگل سوتر چھین کر نریندر موڈی اگر آپ بات منگل سوتر کی کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی میری زبان بکھڑا ہے اور بھارت کے مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں یہ مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ہیں ایک دن یہ ہم سے بڑھ جائیں گے آگے گانا کیا ہے جھوٹ بولے تو کوہا کاتے کہ بہاں اکھول برساؤ میرا دیوانا جیو سے بکھڑا ہے موسیقی 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 منشکر منشکر تصریف کرنا مہدرمہ اسما فکری صحباؤ گنی صدر اکنا دلد ماری بہن مہترمہ کلیوی کتل شاہبہ جنار پریمچن بن قومی صدر ترکتی سیم سماس پاٹی مہترم جنار بابوانپال قومی صدر راستر اوڈے پاٹی سنیل پال صحاب شبائی صدر راستر اوڈے پاٹی جنار پریمچن بن قومی صدر راستر اوڈے پاٹی مہتر پریمچن بن قومی صدر راستر راستر اوڈے پاٹی مرسید حاضر اکرام حضورتان قوم اوڈے پاٹی میرے عزتہ آرما اور بہنوں میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا سین کے وقت نکال کر آج کے اس پی ڈی ایم کی پہلی جلسوں میں آپ نے شکریہ تھی آپ تمام کا گہر سکریہ میں شروعات میں ہماری بہن مہتر امار پلیوی پٹی صاحبہ کی جباتی تخریر کے ان کے ایک ایک لفظ سے ان کی تخریر میں جو نے باتیں کہیں میں اس سے متفق ہوں اور اس کی تائید بھی کرتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور حضورتوں میں جب یہاں پر آ رہا تھا تو مجھ سے کسی نے چوچھا کہ کہ آپ منارس کو جا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنے منارس کو جا رہا ہوں یہ صرف منارس کسی در اندر موڑی کا نہیں ہے یہ منارس اس پر آپ دسم اللہ خان کا ہے کبیر داس کا ہے پریم چند کا ہے کلسی داس کا ہے یہ منارس سبھی مولو میں ایک انگا جنگی تہذیب کا منارس ہے میں اس منارس کو جا رہا ہوں اور وطن عزیز کا ایک ایک حصہ ایک ایک مخان میرے لیے ہے میرے وطن کا حصہ ہے میرے عزیز دوستوں اور مزدوں میری عزتہ اور ماں اور گھنوں پی ڈی ایم کیوں بنائی گئی پی ڈی ایم اس لیے بنایا گیا کیونکہ اتر پردیش کی سیاست میں اتر پردیش کی راجبیتی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھلا دلیت اور مسلمان کا صرف اوٹ لیا جاتا ہے مگر ان سے انصاف نہیں کیا جاتا پی ڈی ایم اس لیے بنایا گیا تاکہ پچھلے چالیس پچاس سال سے مختلف سیاسی پارٹیاں نے پچھلا دلیت اور مسلمان کا استصال کیا ان کو کوئی انصاف ان سے نہیں کیا وہ غریبی اور کمزوری میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے پی ڈی ایم اس لیے بنایا گیا کہ اتر پردیش کی راجبیتی میں ایک وکلک ہو اس کچھلے سماج کے لیے پی ڈی ایم اس لیے بنایا گیا تاکہ حقیقی معنی میں سماجی انصاف ہو سکے پی ڈی ایم اس لیے بنایا گیا کیونکہ ہم پچاس سال سے صرف اوٹ ڈالنے والے بنے اب ہم کو انشاءاللہ اوٹ لینے والے بننا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آگ تمام صدباً گزارش ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم جس کا حصہ منلشت تحادی مسلمین بھی ہے جس کی ذمہ داری ہم نے مہدرمہ کرشنا پٹیل صاحبہ کو جی ہے میں اتر پردیش کے پچھلے دلیت اور مسلمانوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام پی ڈی ایم سے جڑ جائیے پی ڈی ایم کو مضبوط کریے کیونکہ یاد رکھئے اگر ہم کو چھتکارہ ملنا ہے سنگ پریوار سے بی جے پی سے اگر ہم کو چھتکارہ ملنا ہے سماجوادی پارٹی سے یا دیگر دوسری سیاسی پارٹیوں سے جو صرف زبان سے انصاف کی بات کرتے ہیں مگر زمین پر اس کا عملی جامع نامہ پہنانے کا کام نہیں کرتے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ پی ڈی ایم نے ایک پہلا ختم بڑایا ہے اور میں نے ہماری بہن پل لبی پٹیل صاحبہ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے چناؤں کی حد تک محدود نہیں رہے گا بلکہ میں بتانا چاہوں گا نریندر موڈی کو اور اکیلیش یادف کو اور ان تمام ان تمام سیاسی لیڈرز کو جنہوں نے پچھلا دلیت اور مسلمان کو دبایا اور کفلا کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے لیکشن کے حد تک نہیں رہے گا بلکہ یہ شروعات ہے ایک لمبے سفر کی اور ہم اپنی منزل کو ضرور پہنچیں گے اور اس منزل کو پہنچتے پہنچتے مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کا ساتھ ملے گا اور یہ جو ہم نے شروعات کی پی ڈی ایم کی یہ آنے والے پارلیمنٹ کے لیکشن میں بھی رہے گا آنے والے زلہ پریشت کے لیکشن میں بھی پی ڈی ایم رہے گا اور پھر جب بیدھان سوا کے چناہ ہوں گے یہ پی ڈی ایم اس وقت بھی رہے گا انساء اللہ تعالیٰ تو میں آپ کو اس بات کا تیخم جنہیں آیا ہوں کہ یہ صرف پارلیمنٹ کے لیکشن کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کی اوٹ کی اہمیت پڑے اور جب آپ کی اوٹ کی اہمیت پڑے گی تب یہ جا کر آپ سے انصاف ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کے چناہوں میں سماج وادی پارٹی نے کانگریس سے مل کر الائنس کیا اور صحیح کا پلبی پٹیل صاحب آنے کہ جب سے پی ڈی ام بنا سماج وادی پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے یہ ایک الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم بھی ٹیم ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اکیلیش یادت سے کہ دو ہزار چودہ کا لوگ سبا کا چناہ آپ ہار گئے کیا آپ موڑی سے سودا کر کے ہارے تھے دو ہزار سترہ کا ویدھان سبا کا چناہ آپ ہار گئے کیا آپ نے یوگی ادتیانات سے کوئی ڈیل کر لی تھی دو ہزار انیس کا لوگ سبا کا چناہ آیا پھر اکیلیش یادت بھار گئے بتاؤ کیا آپ نے کوئی ایسی ڈیل کر لی تھی کہ آپ کے خلاف کوئی انقواری نہ ہو ارے دو ہزار باویس کا پھر سے ویدھان سبا کا چناہ آیا اور یہاں پر اس ہمارے انساری بھائیوں کی بستی میں کھڑے ہو کر میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام نے مل کر اپنا ایک ایک اور سواجواری پارٹی کو دیا مگر بتائیے کیا سماجواری اور اکیلیش نے بی جے پی کو اختدار سے روک سکے آپ نے نہیں دیا سماجواری پارٹی کو بی جے پی کو روکنے کے لیے آپ تمام نے دیا مگر اس کے باوجود بھی سماجواری پارٹی بی جے پی کو اختدار ریانے سے روک نہیں پائی اب جب پارلیمنٹ کے چناہ کے لیے پی ڈی ایم بنایا گیا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ارے بتاؤ بتاؤ اکیلیش یادب تمہاری موہ تمہاری سبان سے لفظ مسلمان نہیں نکلتا جب تم سے پوچھا جاتا ہے کہ بیک ورٹ کلاس کے آر اکشن کے بارے میں بتاؤ تو اکیلیش یادب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے جب مسلمان کے بارے میں اکیلیش یادب سے پوچھا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ میں لکھنوں میں ایک مال بنایا اکیلیش یادب اتنی بڑی آبادی علب سنگیق سماج مسلمانوں کی اتر پردیش پہ رہتی ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے علب سنگیق سماج مسلمانوں کے بارے میں تو آپ ایک مال کی مثال دیتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کو گالی دینے والے مراد آباد میں ڈاکٹر اسٹی حسن وہاں کے رکنے پارلیمان تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا بتائیے کیوں نہیں دیا گیا اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ اسٹی حسن اگر دوبارہ جیت جائے گا تو وہ طاقتور بن جائے گا آپ سب کو روکنا چاہتے ہیں ارے آپ ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں جو صرف آپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے رہے میرے بھائی میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کلیش یادب کہتے ہیں کہ اپنی جان دے دو اور بی جے پی کو روک دو ارے اکیلیش یادب تمہارا آدھا پریوار نریندر موٹی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تم ان کو روک نہیں پاک تم ان کو روک نہیں پاک اور ہم سے کہہ رہے کہ جان دے دو اور بی جے پی کو روک دو اکیلیش یادب جان تو ہم ہی دے رہے ہیں میرے ہی پیر پر گولیاں مانی جا رہی ہیں مجھے ہی تو جیل میں زہر دے دیا گیا میرے ہاتھ میں حق کریاں ہیں میرے ہاتھ میرے ہاتھ میں حق کریاں ہیں میرے ہاتھ میں ہدکڑی آئے میں پورف سانسہ دھوں کوٹ نے مجھے سزا دی میں دس پولیس والوں کے ساتھ چل رہا ہوں اکیلیش اور کوئی خریب سے آ کر مجھے گولی مار دیتا ہے تمہاری زبان سے اس کا نام نہیں نکلا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو آپ کوٹ کا آرڈر آیا مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں مدرسے متاثر ہو گئے لاکھوں بچے مدرسے میں پڑھتے مگر سماجوادی پارٹی بول نہیں سکتی اپنے زبان سے مدرسوں کا نام نہیں لے سکتی اب یاد رکھئے سماجوادی پارٹی یہی چاہتی ہے کہ آپ بھئیہ کے لیے جان خوربان کرو اور دری بچھاؤ مہمہ پی ڈی ایم آپ سے کہنے آئی ہے کہ آپ متحدہ طور پر پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وطالہ اکیلیش یاد اور دری بھی بچھائے گا آپ کے لیے جان بھی ترمائیں کریں گا کب تک آپ لوگ ہمارا حال ایسا ہے یہ جو ہم نے اپنے دماغ میں یہ ذہنیت بٹھا لی کہ نہیں نہیں ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے ارے بھائی تم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ تم دنیا کی امامت کر سکو تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم پیچھے چلو ارے پیچھے چلتے کون ہیں جو جنور موائشی کے پیچھے جنور چلتے ہیں ہم انسان ہیں یاد رکھو اوپر والے میں آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور آپ اپنے دو جواب پر زور دالو اب کیا بچا بتاؤ اب یہاں سے تو اٹھنا ہی ہے نا اور نیچے تو نہیں جا سکتے کہ یہاں سے اٹھنا ہی تو ہے مگر آج بھی آ کر ہمارے درمیان میں بعض لوگ کہتی ہے کہ نہیں نہیں اگر کوئی بوڈی سے مقابلہ کر سکتا ہے تو فلا ہے فلا ہے پور مخیمندری ہے اے بھائی اس کا آدھا پریوار بی جے پی میں جا چکا ہے آدھا پریوار بی جے پی میں جا چکا ہے ان کے پین ہی کے لوگوں ان کے پارٹی کے لوگوں کا پٹو پم تھوڑ دیا جاتا ہے ان کا امیلے جیل کو چلا جاتا ہے یہ کبھی جا کر ملنے تو چھو ان کے پریوار سے پوستے تک نہیں کہ بتاؤں تمہارے کیا حالات ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ بندی ہیں یہ جانتے ہیں کہ آپ کہیں پر نہیں جانے والے آپ کے سامنے صرف بی جے پی کا نام لو آپ سب قابوس ہو جاتے ہیں ارے بتاؤ یہاں پر جس جناہ پر میں کھڑے ہو کر اللہ نے مجھے موقع دیا آپ سے کچھ بات کرنے کا اس شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ نریندر موڑی ہے بچائی آپ دس سال سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے کیا نریندر موڑی نے آ کر پوچھا کہ ہمارے امساری بھائیوں کے گھر میں کبھی چرام جلتا ہو یا نہیں جلتا ہے کہ نریندر موڑی نے بھنکروں کی سہولت کے لیے کچھ اقدامات کیے نہیں کیے کنریندر موڑی نے موڑی کا نام لیے تو آواز کو کم ہو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پتھان منتری ہے بھنکروں کا بجلی کی قیمت کم نہیں ہوتی اگر کسی بزرگ کا انتخال ہو جاتا ہے تو میٹر ٹرانسفر نہیں ہوتا بتاؤ کون سی زندگی میں ہماری ہمارے زندگی کے کون سے شعبے میں سماج وادی پاٹی ہو یا کانگریس ہو یا بی جے پی ہو ہم سے انصاف کیا مجھے بتاؤ میری اس بات کا سوچو میری اس بات کو ابھی جواب مت دو تم جب اپنے گھر کو جاؤ گے اپنے بزرگوں کے سامنے بھائیت کر پوچھو کہ ایک دیوانہ شیروانی پہن کر آیا تھا جس کے سر پر ٹوپی تھی وہ یہ سوال ہم سے کر کے چلا گیا کہ ہمارے زندگی کے کون سے شعبے میں ہم کو عزت ملی ہم سے انصاف ملا ہمارے بچوں کو سکول کی تعلیم ملی ارے بتاؤ ہمارے انساری بھائیو آپ کی کون سی اولاد ملک کے بڑے بڑے تعلیمی داروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ پچاس فیصد آپ لوگ یہاں سے نکل کر ہندوستان کے کونے کونے میں ممبئی شہر پڑے بڑے شہروں میں جا چکے ہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں جو آپ کو دکھا کر آپ کا اوٹ لے کر ستہ میں تو آ جاتی ہیں مکہ منتری تو بن جاتے ہیں ودایت بن جاتے سانسد بن جاتے پارشت بن جاتے میر بن جاتے مگر آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی میرے عزیز دوستو اور مزلگو زندگی میں تبدیلی کب آئے گی جب آپ سپھوڑ دالنے والے نہیں اوٹ لینے والے بنیں گے میں پہلے بھی کہت چکا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو یہاں پر مضبوط کر سکوں میں اتر پردیش کی اپیہار یا بھارت کے کونے کونے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں تاکہ کوئی میری مقبولیت میں ضعفہ ہو سکے میں بھارت کے کونے کونے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ میری انا کو تسکین پہنچے ارے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مخام دیا ہے میری زندگی کا چراغ کب ختم ہو جائے مجھے پتہ نہیں ہے مگر میں اپنی خبر میں جانے سے پہلے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تم نیتا بنو تم لیڈر بنو تم خائد بنو تم ممبر آف پارلیمنٹ بنو تم طاقتور بنو تاکہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے میرے بھائی میں آپ کے تھائیوں کا کبھی موتاز نہیں تھا میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تخریر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہاری تھائیوں کو سن کر مجھے خوشی ملے گی میرے بھائی بھائی تھائیاں سن سن کر میرے کان پٹ چکے ہیں تمہارے جذباتی نعرے سن سن کر میرے کان پٹ چکے ہیں میں صرف تم سے یہ بتانے آیا ہوں کہ تم تھائی مت بچاؤ تم صرف اس انگلی سے اور دالو پی ڈی ام کو یہی ہماری طاقت کا مزارہ ہوگا یہی ہماری طاقت کا مزارہ ہوگا تو متحدہ طور پر اپنے ہوت کو استعمال کریے یہ تمام سیاسی پاکیاں ہیں سماجوادی ہیں بہت سی پاکیاں ہیں مگر آپ نے کیا حاصل کیا بتائیے آپ اتر پردیش میں سب سے زیادہ جیلوں میں کان ہے جلد سماج ہے آدھیواسی سماج ہے پچھلا سماج ہے مسلمان ہے آپ بتائیے عزیز دوستو اور مزارو میں مختار انساری کا نام لے کر کہہ رہا ہوں میں کسی باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں کہ مختار انساری ایک انسان تھا مختار انسار ایک انسان تھا جڈیشل کسٹڈی میں تھا زہر دے کر مار دیا وہ شہید ہے وہ شہید ہے اور شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ کبھی مت کہو وہ زندہ ہیں ان کو گزا ہوں مگر ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی اور اس میں ناکان ثابیت ہوئے ہیں ذمہ داری ان کی ہے یاد رکھو اختیدار کسی کے پاس نہیں رہتا میرے بھائی اگر اختیدار کسی کے پاس رہتا تو پھر بھارت میں اتنے بیورے راجاؤں بادشاہوں کے محل آج میران کیوں پڑے ہیں وہ پورے محل میران پڑے ہیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئے کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا خدرت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ کسی وقت میں یہ کھنڈر بڑی عالی شان عمارت تھی مگر اختیدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے اختیدار سب کے پاس سے جائے گا اور جو ظلم کرے گا خدرت اس سے بہت جلدی اختیدار چھین لیتی ہے اس کو رفوا کرتی ہے انشاءاللہ وتعالی اور جو مظلوموں کو کسات نہیں دیتا جو لوگوں کی جانے لیتا ہے اور ایک دن آئے گا سب چلے جائیں گے اس دنیا سے میرے عزیز دوستوں اور مزلوگوں دوسری ٹیسری اہم بات ہم آپ سے ارز کرنا چاہ رہے کہ پارلیمنٹ کا چناؤں چلنا اچانک دیش کے پدھان منتری کی زبان اپنی اوریجنل زبان پر آ گئی اوریجنل زبان پر آ گئے بے وخوف بنا رہے تھے ساری دنیا کو اور بھارت کے غریبوں کو بے وخوف بنا رہے تھے بھارت کے ہمارے اکسلتی طبقے کے ہمارے بھائیوں اور لائنوں کو نریندر موڈی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر کہہ رہے تھے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بشواس کی باتیں کرتے تھے مگر راجستان جب پہنچے تو نریندر موڈی کی زبان سے جو بھاشن نکلا اس کو ہرگز ہرگز گرمی کی وجہ سے نہیں نکلا ہو وہ ان کی سوچ کی وجہ سے نکلا جو وہ سوچتے ہیں وہ ان کی زبان پڑا ہی گیا دو ہزار دو سے نریندر موڈی جو بھاشن دے رہے ہیں ہم دو ہزار چوبیس تک آگئے نریندر موڈی گیرانٹی موڈی کی گیرانٹی کی بات کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں موڈی کی ایک ہی گیرانٹی ہے وہ ہے مسلمانوں سے نفرہ ایک ہی گیرانٹی ہے موڈی کی دوسری گیرانٹی ہے کہ او بی سی سماج سے بلیت سماج سے آر اکشن کو ختم کر کے رکھ دیا جائے یاد رکھو جب پارلیمنٹ میں جب نیا بل لائے جا رہا تھا ای بی سی کے نام پر میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ بابا سائب امیٹ کرو امیٹ کر کے خوابوں کے خلاف یہ حبومت کان کر رہی ہے تو موڈی جی کی گیرانٹی یہ ہے بڑی بڑی گیرانٹی کی بات کرتے ارے بھارت کے پدان منتری آپ ہیں آپ پسماندہ مسلمان کی بات کرتے کرتے ہیں نا یہ پسماندہ مسلمان کا پاور لوم کس کا ہے پاور لوم پر موڈی جی کبھی دھیان نہیں دیئے بجلی کی قیمت پر دھیان نہیں دیئے مگر اب موڈی جی نے کیا کہہ دیا راجستان میں کہ بھارت کے سترہ کور مسلمان گھوس پیٹی ہیں اور بھارت کے مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور بھارت کے مسلمانوں کو ہماری ہندو ماں اور بہنوں کا منگل سوتر چھین کر ان کو دیا جائے گا نریندر موڈی اگر آپ بات منگل سوتر کی کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی میری زبان بات بہت دور تک جائے گی کیونکہ اگر تمہارے موں میں زبان ہے تو میرے موں میں بھی زبان ہے پورا شجرہ کھول سکتا ہوں میں یہاں پر مگر اعترام اور عدد کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں اب آپ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس بنارس کی سرزمین میں کھڑے ہو کر کیا بسم اللہ خان گھس پیٹی تھے بتاؤ کیا آپ گھس پیٹی ہیں کیا آپ گھس پیٹی ہیں اگر گھس پیٹی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کن گھس پیٹی نہیں ہے وہاں سے ہاتھ نہیں اٹھوئے ہاتھ اٹھائیے جہاں تک آراز اللہ پہنچا رہا ہے اور زور سے بولیے کن گھس پیٹی نہیں ہے اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا بلو میرے ساتھ اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا اس ملک انگریزوں کو ہم نے بھگایا اس ملک انگریزوں کے بھگانے میں رسس کا کن رول نہیں ہے وہ حافی نامہ لکھتے تھے ہم سوریوں پر چڑھتے تھے مولی جی ہم کو گھس پیٹی کہہ رہے ہیں آپ اچھا آپ دوسرا ان کا جو آرہ سنیے آرہ سنیے آہ زندہ ہی ہے زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ مر بھی جائیں گے تب بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے کیونکہ موت کیا ہے موت کیا ہے انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتخل ہوتے ہیں ہم فنہ نہیں ہونے والے آئے مولی جی آہ اب دوسرا ان کا بات اب دوسرے سنیے بچے پیدا کر رہے ہیں زیادہ مولی جی آپ کے چھ بھائی ہے نہیں ہے بتائیے ہم کو امیل شاہ کی چھ بھائی نے ہے ہاں اچھا جو رسس کے دولوال کر رہے ہیں میں تو سنا کہ ان کے ناؤ دس بھائی بھائی تھے موڈی جی کبھی اپنے گیرہبان میں جھانک کر بھی تو دیکھ لو اور سچا یہ ہے کہ مسلم مہیلاوں کا فلٹی لیٹی ریٹ موڈی سرکار کا ڈیٹا ایمپوریکل ایویڈنس آداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ فلٹی لیٹی ریٹ مسلم مہیلاوں کا گھرا ہے مگر نریندر موڈی جی بھارت کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں میں بیک ورد کلاس کے بھائی بہنوں میں دلیتوں میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ہیں ایک دن یہ ہم سے بڑھ جائیں گے آگے نہیں موڈی جی اتنا جھوٹ تو مت بولو وہ گانا کیا ہے جھوٹ بولے تو کووہ کاتے موڈی جی آپ کو معلوم کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کبھی بھی ساڑھے اٹھانہ انیس فیصد سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے اور جس دن ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی سٹیبلائز ہوگی اس کے چالیس سال کے بعد مسلمانوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی اب بات تیسری ہے منگل سوتر کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتر پردیش کے بہے بڑے ندیوں میں تالاگوں میں لاشیں نہیں بہی رہی تھی کووید کے دوران بہی رہی تھی نہ لاشیں تو جس کی لاش بہی رہی تھی اس کی ہماری بہن ہماری بیٹی کا بھی تو سہا گلڑا ہوڑا بتاؤ موڈی جی کہ آپ نے کبھی کسی گھر میں جا کر ان کو پرسا دیا آج آپ منگل سوتر کی بات کر رہے موڈی جی آپ اریجنالیٹی پہ آگئے اپنے آپ دھوکہ دے رہے تھے میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں میں وکشت بھارت بنانا چاہتا ہوں میں تیسری بڑی اکانمی بھارت کو بنانا چاہتا ہوں موڈی جی آپ شروع سے یہی چاہتے تھے کہ یہاں پر ہمیشہ اس دیش میں ہندو اور مسلمان لڑتا رہے غلط فہمیاں بڑھتی رہے نفرت کی دیواروں کو کھڑا کر دیا جائے اور نفرت کی دیواروں کو کھڑا کرنے کے بعد آپ اپنی سیاسی روتی سیکھنا چاہتے ہیں مگر یاد لکھو مرندر موڈی یہ دیش کا ہندو یہ دیش کا دلت یہ دیش کا پسمندہ اس دیش کا مسلمان اس دیش کا پچھڑا سب جائن چکا ہے آپ نے دس سال میں کچھ نہیں کیا ارے اگر کچھ کیا ہوتا تو غریب کے بیٹے کے پاس بیٹی کے پاس نوکری ہوتی بتاؤں نوکری ملی آپ کو کتنوں کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ ذرا یہ ٹی وی والے کیامرا پلٹھاؤ دکھاؤں آپ کے پپا جی کو اتنے ہاتھ اٹھے وہ ہیں جن کو نوکری چاہیے میڈیا نہیں دکھائے گا کیونکہ ان کو اپنی نوکری پیاری ہے تنخواہیں کم ہو چکی ہے بچوں کے لئے فیس دینے کا انتظام نہیں ہے میرے بھائی نرندر موڈی نے کیا کیا اور ایک بات سن لیجئے موڈی جی نے دیش کے پا آج ہمارے دیش میں پانچ فیصد لوگوں کے پاس ساٹھ فیصد دیش کی دولت ہے کتنے پانچ فیصد لوگوں کے پاس ساٹھ فیصد دولت ہے دیش کے پدھان منتریز پر خوش ہوتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں موڈی جی کہ آپ نے بھارت کے سنبیدان کی ڈیریکٹیو پرنسپل کا آٹیکل انتالیس کو نہیں پڑھا آپ نے ہمارے سنبیدان جس کو بابا سائی امبیت کرنے بنایا آٹیکل تھارٹی نائن اے اور بی اور سی کہتا ہے کہ دیش کی دولت سب میں باتی جائے دیش کی دولت سب میں باتی جائے تو موڈی جی کہنے نہیں نہیں سب میں نہیں باتی جائے گی جو الیکٹرال بانڈ دے گا اسی کو دولت دوں گا آپ کو پتہ ہوئے کہ موڈی جی کو آٹھ ہزار کور کا الیکٹرال بانڈ ملا ہے کتنا آٹھ ہزار کور کا الیکٹرال بانڈ جس نے الیکٹرال بانڈ دیا موڈی جی نے اس کو کانٹریک دیا اور جو موٹا سیت کوئی سیت اگر کسی راج نیتہ کو پیسے دیتا ہے تو وہ اپنی ماں کے مرنے کے غم میں نہیں دیتا وہ اپنے باپ کے مرنے کے غم میں نہیں دیتا وہ اگر کچھ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی ساتھ آپ کو میں اتنا دے رہا ہوں مجھے اس سے ڈبل ڈبل چاہیے جتنے لوگوں نے الیکٹرال بانڈ میں بی جی پی کو پیسے دیے ہیں ان سب کو موڈی جی نے خوش کر دیا ان سب کو کانٹریکٹ دیا آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ گوش کے نام پر دکانے بند ہو جاتی ہیں بند ہوتی ہے نام بیف کے نام پر مارا جاتا ہے ایک کمپنی کا نام علانہ کمپنی ہے موڈی جی کو بیف کمپنی نے دس کور روپیے دیے دس کور روپیے لیے اور آپ مارتے ہیں اخلاق کو پیلو خواہن کو ارے کچھ تو شرم اور حیاء کے مظاہرے کرو بڑے بڑے کمپنیوں سے الیکٹرال بانڈ لے لیے ہاں اکیلیش یادف کو بھی الیکٹرال بانڈ ملا ہے بھائیہ کو بھی ان کو بھی ملا ہے ان کو بھی بانڈ ملا ہے اچھا کس کو نہیں ملا مجھے نہیں ملا اور ہماری بہن ملوی پٹیل کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ یہ سب بکنے تیارتے ہم بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہوگا میں بھارت کے غریبوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نرندر موڈی کو آٹھ ہزار کرو ممتہ بینر جی کو تیرہ سو کرو بی آر ایس کو گیارہ سو کرو کانگریس کو شاید سولہ سترہ سو کرو تو غریب اوٹ دے رہا ہے نا تو غریب اوٹ ڈالنے کی اس کی قیمت کیا ہے بتاؤ بھارت کے غریبوں تم ان باٹیوں کو اوٹ تو دے رہے ہو مگر تمہارے اوٹ کے نام پر یہ اتنے کھڑوں روپیہ حاصل کر رہے اور تمہارے نوجوان اولاد کو بے روزگار بنا دے رہے تو آرے خاندان کے لیے گھر نہیں ہے غریبی تمہارا مقدر بنا کے رکھ دیا گیا ارے تمہارے اوٹ کی قیمت کیا ہے بتاؤ بھارت کے غریبوں تم غریبی رہو گے تمہارے اوٹ کے قیمت نہیں ہے کیونکہ تم جس کو اوٹ دے رہے ہو وہ تمام کے تمام بک چکے ہیں الیکٹرال بانڈ کے نام پر بک چکے ہیں تو اس لئے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے اپنی خیادت بنائیے اور مسلمان دلیت پچھڑا جب ملے گا یہی لوگ کمزو ہے انہی پر ظلم کیا گیا انہی کو دبایا گیا انہی کو نوٹا گیا انہی کو مارا گیا اور آپس میں لڑایا گیا انہی پر گولیاں چلائی گئی ہیں یاد رکھی اگر ہم مل کر کام نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا اور آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ بتاؤ اببا بتاؤ چاچا آپ نے ہمارے لئے کیا کیا تو چاچا اور اببا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اکیلیس کے لئے دری بھی چھائی چاچا اور اببا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بی جی فی کے خوف پہ اس پاٹی کا ساتھ دیا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے برسوں کانگریس کا ساتھ دیا آپ نے برسوں سماجوادی کا ساتھ دیا ہرے بھائی کب تک آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جنہوں نے آپ کو کمزور کر کر رکھ دیا جنہوں نے آپ کے عوض کو لے کر آپ کو برباد کر دیا اسی لئے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ پی ڈی ام کہ جہاں جہاں پارلیمنٹ امیدوار رہیں گے آپ ان کو اپنا ہوگ دیجئے ایک نئی تاریخ پیدا کریے اور ایک اچھی سیاست ہم کر سکے لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ سدو دین او ایسی بھاشن اچھا دیتا ہے سب اچھا دیتا ہے میرے بھائی میں بھاشن بھی اچھا دیتا ہوں میں خود بھی اچھا عدمی ہوں برا نہیں مجھ میں بھی بہت کمزوریاں ہیں انسان ہوں میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں کوئی ولی اور خطب ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں میرے دل اور سینے میں تکلیف ہوتی ہے جب میں نائنصافی کو دیکھتا ہوں میں اپنی اس تکلیف کو اس تمام نائنصافی کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم بنایا گیا ہے میری آپ تمام سی عدبن گزاری سے کہ آپ پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے بھارت کی راجنیتی میں ایک نئی تاریخ آپ کو لکھنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین سے یہاں سے شروعات ہوگی بنارس سے اور آپ اور ہم مل کر ایک نئی سیاسی تاریخ کو رکھن کریں گے انشاءاللہ و تعالی میرے عزیز دوستو اور بزرگو پارلیمنٹ میں ہم نے کیا کیا کس طرح ہم نے آپ کے مسائل کو اٹھایا وہ آپ کے سامنے ٹرپل تللہ کا قانون موڈی جی نے بنایا اور ملکہ نرندر موڈی کو فضلت الشیخ بولنا چاہیے حضرت مولانا نرندر موڈی میں امید کرتا ہوں کہ آرے سے سوالوں کو تکلیف نہیں ہوگی اس بار ٹرپل تللہ کا قانون بنائے کیسا بنائے اگر کوئی تین بار اپنی بیوی کو تین بار تللہ کہتا ہے تو موڈی جی فضلت الشیخ ہے حنافی فق کے ماہر ہیں کوئی بولتا ہے تو تللہ نہیں ہوتا مگر اگر گناہ نہیں ہوا تو کیس کیسے وہ کھو رہا ہے بتاؤ پھر موڈی جی بولتے ہیں کہ جب تللہ نہیں ہوا تو جیل میں اگر کوئی پاگر مسلمان جو گناہ کرتا ہے ٹرپل تللہ کہہ کر وہ جیل کو جاتا ہے تو موڈی جی نے کہا کہ تو جیل میں رہے گا اور اپنی بیوی کو پیسے دے گا کوئی جیل میں رہے گا پیسے دے سکتا ہے اپنی بیوی کو پھر موڈی جی نے ان کا دماغ دیکھئے مغاخر میں موڈی جی کے دماغ کی جتنی تعریف کرے کم ہو موڈی جی نے کہا اس کو اگر کوٹ سزا دیتا ہے دو یا تین سال کی تو تین سال تک ہماری بیٹی اس ظالم اور پاگل کے ساتھ شادی کے رشتے میں بندی رہے گی اور موڈی جی نے کہا میری بیٹی میں مسلم بیٹیوں کا ہمدرد ہوں جب تمہارا پاگل گناہ گار شاہر دو سال یا تین سال کے بعد جیل سے نکلے گا تو تم اپنے ہاتھ میں کھول کا ہار ایک بینڈ باجہ اور بینڈ باجے والے سے کہنا کہ بہاو کھول برساؤ میرا دیوانا جیل سے نکلے گا بتائیے آپ یہ خانون بناتے ہیں آپ یہ خانون بنا دیا آپ ہم نے تین تین بار روز خانون کی مقالفت کی سی ڈبل اے کا خانون صحیح ہے یا غلط ہے بتائیے سی ڈبل اے کا خانون صحیح ہے یا غلط ہے بتائیے آپ اٹھا کر بتائیے ہم نے فائلن میں اس خانون کی بل کو فالہ صحیح کیا یا غلط کیا بتائیے آپ نے دیکھا سماج باری پارٹی کے کسی ایمپی نے بل کے بارے میں کیا بولا دیکھئے جا کر دیکھئے جا کر مو نہیں کھل رہا تھا وہ نہیں پا رہے تھے ہم جب کھڑے ہوئے تین سو دو ایمپی کے سامنے ہم نے کہا جس طرح مہاتمہ گاندی نے وائٹ ساؤت ایفریکہ کے قانون کو پھالا تھا ہم اس قانون کو پھارتے ہیں یہ بھارت کے سمیدان کے خلاف میرے بھائی اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہماری بین پلہ بھی پٹیل کا بھی ہم نے بھاشن یوٹیوب پر سنا جب وہ اساملی میں بولتی ہے تو ماشاءاللہ بڑی بہترین طریقے سے بولتی اور بے باگ طریقے سے بولتی ہے اپنے الفاظ کو چاپ چاپ کر نہیں بولتی وہ تم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے انشاءاللہ ہمارا چناؤ تیرہ مئی کو ہے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو بھی کامیاب کر دے اخترالیمان کو کشنگن سے کامیاب کر دے امتیاز جلیل کو اور انگاباد سے کامیاب کر دے اور پھر پی ڈی ایم کے پوروں امیدواروں کو اللہ آپ کے اوٹ اور دعاوں ستر پردیش میں کامیاب اور کامران کر دے تو تیرا تاریخ کے بعد ہم بھی آئیں گے جہاں جہاں ہمارے امیدوار رہیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پر جا کر جو ہم کو بی جے پی اور سماجوادی پاٹی والے بولتے ہیں کہ اوے سی بھڑکا باشن دیتا ہے صحیح ہے ہم بھرکا باشن ہی دیں گے آکے انشاءاللہ ہم بھرکاتے ہیں دیش کے خلاف نہیں ہم نہیں بھرکاتے کسی سمدہ یا مذہب کے خلاف ہم بھرکاتے ہیں ان ظالموں کے خلاف جنہوں نے غریبوں کا خون ٹوز کر ان کی زندگیوں کو حرار کر گیا اور آپ کا حق ہے آپ کا حق ہے کہ آپ کو اپنا حق ملے آپ کو انصاف ملے یہ انصاف کی رائی کے لیے ہم نے ایک پہلا خدم اٹھایا ہے آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ کی تائید کی ضرورت ہے اور یہ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا ساتھ نہیں ملے آپ تمام سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے اور محترمہ کشنا پٹیل صاحبہ ہماری پرلہ بھی پٹیل صاحبہ ہمارے پریم چند بین باپو